رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کہ جو دعا آزان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے تو اس ٹائم کو بھی انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ یوٹلائز کریں کیپیٹلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نمازیں اس میں کرنا کہا ہے آپ نے لیت سے آپ نے وضو کیا آپ نے نماز پڑھنا شروع کی آپ قیام میں ہیں اس کے بعد آپ رکو میں جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے ہیں اتہیات ہے آپ نے پھر تشہود میں گئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد و رسول اللہ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کا جو وقت ہے یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو آپ نے کیپیٹلائز کرنا ہے جو دعائیں آپ کو آتی ہیں یا آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اس ٹائم کو یوٹلائز کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سکولرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہی زبردست وقت ہوتا ہے یہ فرس ان فورموس آپ باوضو ہوتے ہیں آپ پاک ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ نے تکبیر کیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو فکبر اللہ تعالیٰ کی آپ نے تکبیر بیان کی ہے بڑائی بیان کی ہے اس کے بعد آپ نے سور فاتحہ پڑھی اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین اور اس کے بعد آپ نے سبحانہ رب العظیم اس میں بھی رکو میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور سنا اور تصویر بیان کی ہے اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا ہے پھر آپ جب اتہیات میں گئے ہیں جب آپ بیٹھیں آپ نے اتہیات للہ والصلاوات والطیبات آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے اور اس کے بعد آپ نے اہد کی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہدو انہ محمد عبد ورسول یہ اہد ہے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھا ہے تو سکولرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ عربی میں دعائیں سیکھنے کی کوشش کریں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بڑی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن جب عربی کی بات آتی تو وہاں پہ ہم دھیلے پڑھ جاتے ہیں ایسا نہ کریں دعائیں سیکھیں بڑی کمال کمال کی مسنون دعائیں انشاءاللہ ان کو آپ یاد کریں اور یہاں پہ ایک سائیڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ لیٹسے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کے لیے جو بھی لینگوش کنوینئنٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اسے اردو انگلیش پشتو جو بھی آپ کے لیے لینگوش آسان ہے انشاءاللہ اس پہ آپ دعا کریں لیکن پریفیرابل یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ ایربیک لینگوش میں دعا کریں تو رسول اللہ نے یہی فرمایا ثم لتخیر من الدعائی ما شئتا جب آپ تشہود کے بعد دروشیف پڑھ لو تو سلام سے پہلے پہلے جو دعا مانگنا چاہتے ہو دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے یوم الجمعہ جمعے کے دن آپ دعا کریں اور اس میں سکولرز نے مزید اس کو جو ہے دو وقتوں میں اس کو جو ہے ڈیوائٹ کیا ہے ایک وقت یہ ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب امام جو خطیب ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں جب وہ منبر پہ چڑھتے ہیں سعود الامام الہ تقدس صلاح یعنی جو امام ہیں منبر پہ چڑھنے لگے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک وہ جمعے کی نماز پڑھانی لیتے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنی دیتے اور رسول اللہ نے کیا فرمایا اس میں بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں اور وہ کیا وقت ہے کہ دیکھیں جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں تب تو ممانعت ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے آپ نے خموشی سے دیہان سے خطبہ سننا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کیلئے بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آپ دعا کریں اور اس کے بعد جب امام صاحب جمعے کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہی بات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ جب آپ دروش شریف پڑھ لیں اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ جتنی دعائیں ہو سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رج نہیں کریں گے قبول کریں گے تو ایک تو جمعے کے دن یہ وقت بتایا گیا ہے اور دوسرا وقت کیا ہے کہ ساعت الاخیرہ من العصری الى المغرب کہ اثر کے وقت سے لے کے جب اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کے وقت تک جب تک مغرب کی آزان نہیں ہو جاتی تب آپ دعا کریں اور صلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے اثر کی تو نماز پڑھنے کے بعد مسلحے پہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی آزان نہیں ہو جاتی تو یہ بھی بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ اس کو یوٹلائز کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے خشیت کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی شان کے حوالے سے بتایا ہے کیا فرماتے ہیں انہم یسارعون فی الخیرات میرے جو انبیاء تھے وہ نیکی کی طرف جلدی مچایا کرتے تھے یسارعون جلدی مچایا کرتے تھے یدعوننا رہبن و رغبن اور ہمیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارا کرتے تھے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ خشیت رکھا کرتے تھے خشیت کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے اور اس کو آپ ایسے سمجھیں جو میرے شیخ مڑی سے بدس میں سال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ سفر کر رہے ہیں کشتی میں جا رہے ہیں اور سمندر میں جاتے جاتے آپ اکیلے ہیں ہوتا کیا ہے کہ طوفان آ جاتا ہے اور لہریں یہاں سے بھی آ رہی ہیں وہاں سے بھی آ رہی ہیں اور آپ کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور اب آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا ایک لکڑی کا پیس ہے جس کے اوپر آپ جو ہے سہارا لی ہوئے ہیں اور ویوز ہر طرف سے آ رہی ہیں اب آپ مجھے بتائیں اس پرٹیکلر اوکیزن میں آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاریں گے یا رب بچالے اے اللہ پلیز سیو می تو اس خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں جیسے آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پرٹیکلر مومنٹ پہ آپ دعا کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے آج جو ویوز آ رہی ہیں فتنوں کی ڈاؤٹس کی ڈیزائرز کی آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم گرگڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے پروٹیکشن مانگے اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھ ایک فتنہ آتا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنہ سامنے آ جاتا ہے یہ فتنوں کا دور ہے اور ہمیں گرگڑا کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی آپ جان لیں کہ دیکھیں دعا کی جب بات ہوتی ہے دعا پڑھنے کو دعا نہیں کہتے دعا پڑھنا کچھ اور ہے دعا مانگنا کچھ اور ہے دعا کیفیت کا نام ہے آپ کبھی نوٹ کریں گے جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے آپ نے کبھی اس کے فیشل ایکسپریشنز نوٹ کی ہیں اور پھر آپ کو اتنا ترس آ جاتا ہے آپ پھر اس کو جا کے اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں آپ امیجن کریں کہ وہ آکے کتابی شکل میں دعا پڑھنے لگ جائے آپ بولیں گے یہ رٹا مار رہا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہے آپ بولیں گے امین جی مانگ کیسے رہا ہے تو ہمارا بھی انفورچنٹلی حال ہی ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھتے تو ہیں دعا یاد کر لیتے ہیں لیکن دعا مانگتے نہیں ہیں دعا مانگنا کچھ اور ہے کہ آپ کی کیفیت اور آپ کی گڑ گڑائیں اللہ تعالی کے سامنے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں اللہ تعالی کی پرمیشن کے بغیر ہم ایک سٹیپ نہیں لے سکتے اپنا ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم ابھی یہ چائے کا کپ پییں گے لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا چائے کا کپ تو اوورال ابھی پوائنٹ نمبر تھری کے طرف آتے ہیں پہلے تو ہمیں دیکھا کہ حضور القلب کہ آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے دعا کے وقت نمبر ٹو ایسے جو چھ اوقات ہیں سکس اوکیشنز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے پوائنٹ نمبر تھری is ویسے ہی پڑا رہ گیا وہاں پہ کتنے ہی لوگ ہیں وہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں اگلا سانس آئے گا اگلا سانس ان کو نہیں آیا ہمیں ہر سانس اپنے رب کی ضرورت ہے تو اپنی جتنی ہمیں حیثیت کا پتا ہوگا اور جتنا ہمیں رب العالمین کے بارے میں پتا ہوگا اتنا ہی ہم ہمیلیٹی کے ساتھ آجزی کے ساتھ ان کے سارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ کو آجزی کے ساتھ پکاریں اللہ تعالیٰ کو آجزی بڑی پسند ہے اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آرہا رونے والی شکل تو کم از کم بنا لو اے اللہ مجھے بچا لے اور دیکھیں ہم کرتے کے آئے ہیں کہ آجزی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے کوئی پرابلمز نہیں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ہیں فیملی ممبرز کے ساتھ جو ڈسکس کرتے ہیں کبھی ہم اپنے رب کے ساتھ تو ڈسکس کریں اور جو مزہ اپنے رب کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ہے آپ کو کہیں اور وہ مزہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی بگڑی ہوئی اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں اے اللہ مجھے یہ پرابلم ہے اے اللہ یہ پرابلم ہے آپ کے علاوہ میں کس دروازے کا میں نے کون سے دروازہ کھٹکا ہوں میں اے اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے اس پرابلم سے باہر نہیں کہا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کریں کھل کے بات کریں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو already پتہ ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے سننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو یہ ہمیں اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے چاہئے